ہیلو ہماری بیڈی ویلکم تو ڈیوائن لیگ آئیڈی ڈبل سیوڈ ڈبل سیوڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ who is dying to meet you to meet you or to see you کون ہے جو مر رہا ہے تڑپ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے یا آپ کو دیکھنے کے لیے this person can be from any area of your life کہیں سے بھی ہو سکتا ہے so اس کو please صرف romance میں restrict نہیں کیجے گے یہ love bracket میں restrict مت کیجے گے ٹھیک ہے اور اس کی basis پر کوئی final decision نہیں بنائی گا because یہ general reading ہے timeless ہوگی general ہوگی اور collective ہوگی اور جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی آپ کا اس وقت کا message ہوگا message آپ نے وہی لینا ہے جو لگے آپ کو اپنی situation سے match کرتا ہوا terrorوں میں یہ messages آئے ہیں سب آپ نے اپنے اوپر impose نہیں کرنے اور پھر block کر پھر آپ نے بھی اس energy کو pick کر کے فوراں پھڑاک سے جا کر ملنی لینا آپ اپنی situation کو life کے circumstances کو better سمجھتے ہیں because ہو سکتا ہے reading میں کوئی ایسا personal لکھ لے جس کو آپ واقعی چاہ رہے ہوں کہ وہ آپ سے مل لے اور کوئی ایسا person نکلے جس کو آپ واقعی نہ چاہ رہے ہوں کہ وہ کبھی بھی آپ کا اس کے ساتھ سامنا ہو تو کون ہے جو پھڑا جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے who is dying to meet you or to see you سب سے پہلے oracle سے signs, symbols, traits اور synchronicities نکالیں گے اس کے بعد different decks use کروں گی تاکہ personality assessment پورا ہو سکے identify ہو سکے کہ کون ہے یہ person جو ترپا جا رہا ہے ہڑکا جا رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے who is dying to meet you or who wants to meet you desperately ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چلیے جنا victim mentality نمبر سیون consciousness victim mentality ارے یار ایسے لوگ بڑے گڑ بڑ ہوتا ہے چلو پھر بھی دیکھتے ہیں angels of four direction four spirits reason بھی پتا چل رہی ہے کہ کیوں ملنا چاہ رہا ہے last card from this deck planning and action ٹھیک ہو گیا جناب very simple ایسا نہیں ہے آپ شاید گیس کر لیں گے کہ یہ person کون ہے and ascendant masters اچھا جناب well آپ لوگ جو آپ لوگ ہیں یعنی کہ جو viewers ہیں ان کی کچھ qualities میں بتا دوں جس کی وجہ سے یہ reason develop ہو رہی ہے کہ جو آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ i was reading a book in the morning about you know how people treat each other mental health پر ان سب تمام چیزوں پر میں پڑھ رہی تھی because these days میں کافی ایسے میرے جتنے بھی وہ ہیں personal session لینے والے لوگ i was observing کہ mental health اتنی کوئی important چیز ہوتی ہے i think یہ سب سے ہی سب سے زیادہ important ہے to deal with you know life تو اس میں بڑی اچھی دو تین باتیں تھی جو مجھے یہاں بلکل clear نظر آ رہی ہیں clearly نظر آ رہی ہیں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا that you are you know words of wisdom والی بات کہ آپ ان کے لئے food for life ہیں value ہی نہیں کر رہے ہوتے آپ کی آپ کا ہونا آپ کے سامنے آپ کو یہ ظاہر کرانا that you are a piece of shit because you are always available تو وہ آپ کو taken for granted لیتے ہیں اور جب آپ ان سے detachment کرتے ہیں تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو کھو دیا مولا علی کا قول ہے نا کہ تم پتھروں کو چنتے چنتے کہیں کسی گوھر کو یا کسی نایاب کو مت کھو دینا انہوں نے بہترین دوستوں کے لئے یہ مثال کہی ہے خیر مولا علی تو مولا علی ہیں کوئی سانی نہیں بہرحال with the angels of four direction and ascendant masters کوئی آپ کو صرف اپنے اندر ایک آڑی تیڑی ability سمجھ کے اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھ رہا ہے and this person has so many اس انسان کے پاس اتنی ساری reasons ہیں اپنے آپ کو مظلوم character portrait کرنے کی کہ میں ہوں جس کے ساتھ ظلم ہوئے میں ہوں جس کو سچا پیار نہ ملا میں ہوں میری اولاد بدکار میں ہوں میرے رشتے جھوٹے میں ہوں جس کو پیسوں کی قلت میں ہوں جس کی health خراب میں ہوں یعنی یہ دیکھنا ہی نہیں کہ brighter side زندگی کا کیا ہے اور آپ کے سامنے ایسے portrait کرنا کہ تم ہو واحد مطلب تم وہ ڈزمین ہو جس کو یہ سب کچھ سننا بھی چاہیے اور برداشت بھی کرنا چاہیے اور آپ اس تمام اس کی وکٹم منٹالیٹی کو ہوتے وہ اپنے بارے میں ایسا نہ سوچے اپنے بارے میں ایسا محسوس نہ کرے آپ نے اس کو ملکو لولاد کی طرح ٹریٹ کرتے کرتے آپ خود ہی بوگس ہو گئے and then something had happened with this angel of four direction this person is realizing اتنا کوئی تگڑا قسم کا realization ہو رہا کہ اب اس کو وہی لوگ ٹکے کے بھاؤ نہیں پوچھ رہے جن کو آپ کے اوپر یہ فوقیت دیتا تھا and this person is seriously realizing that آپ کے ساتھ تو جسے کہنا چاہیے you are so protected you are so یعنی کہ کبھی کبھی تو یہ انسان بھی حیران اور دنگ ہو جاتا کہ وہ کیا abstract supernatural power آپ کے ساتھ ہے جو کہ آپ لحاظ سے balance بناتی angels of four direction four spirits four number spirit guides you know دوسری طرف یہ person کون ہے جو آپ سے تڑپا جا رہا ہے مر رہا انسان یہ سوچتا کہ پول two ends meet والی بات پتہ نہیں کب میں can feel and can read it جیسے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اور آپ کے ساتھ اس کے matters کچھ اس طرح کہ آپ نے کر دی بلکل ایک طرف دنیا کے آپ ہیں اور دوسری طرف دنیا کے کونے میں وہ ہے بلکل پولز apart بلکل دوسری رہیں دنیا ہی الگ بلکل اور اس نے کوئی پلان بنایا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پلان سکسیس پلان میں ورث ہے اس پلان میں آئیڈیا ہے اس پلان میں ورک ہے اس پلان میں پوٹینشل ہے یہ ہو سکتا ہے اور اس طرح ہوتے 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 یہ تمام چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں بڑی کلیر مجھے لگتا ہے آپ پھر سینس کر جاتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کا گیم کیا ہے وقت کے ساتھ ہر کسی کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ جو بھی انسان ہے یہ جان نا چاہتا ہے کہ آپ کی جو سائیک ایبیلیٹی ہے یا یہ جو آپ کی بیلنس پرسنیلیٹی ہے یعنی اس کی سورس کیا ہے یہ ایک بات کوپی کیٹ پرسونیفائے کرنا ایمپرسنیٹرز نہیں ہوتے کہ بلکل آپ کے جیسے ہی بن جاؤ اپنے ریفرینسز میں بھی یہ شو کرنا کہ میں ان کی جان پہچانتا ہوں یا ان کی جان پہچان کی ہوں تاکہ لوگ بلے ارچھو بھئی کبھی بھی مجھے اہمکانہ سی بات لگتی لوگ کی وہ ریفرینسز دے رہے ہوتے ہیں جی میں ان کا جاننے والا ہوں میں ان کا جان والا آپ خود کیا ہیں آپ خود کیوں نہیں اتنا دم خام ہے کہ آپ اپنے بلبوتے پر کچھ یہ بتا سکیں کہ لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی جن کے ریفرینسز آپ دنیا جانتی ہے چلیں جو بھی ہو آپ کیا ہیں تو یہ ان کا کچھ ایسا طریقہ ہوگا لیکن ابھی تو بلکل یہ ہے کہ مجھے ایسی وائب آ رہی ہے ابھی فیلال ان کارٹ سے کہ اس کو بس وہ سب کچھ چاہیے ہے وہ ساری ایبیلیٹیز چاہیے ہیں وہ چاہیے ہیں جو آپ کی ہیں distance پر ہے یہ person اور وہاں پر رہ کر یہ جو پلاننگ کر رہا یہ آپ کو کھینچنے والی آپ کے لئے راستے بنانے والی کے کسی طریقے سے کوئی راستہ کوئی ذریعہ بنے اور یہ میری طرح آئے manifestation بہت اچھی چل رہی ہے یہ آپ کے belief سسٹم کو بھی توڑنا چاہتا ہے میں ہمیشہ شروع میں ایک بات کہتی تھی کہ ہر بوڑے انسان سے صلاح مشورہ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ احمق لوگ بھی بوڑے ہوتا ہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ بڑی مچیور نظر آرہی ہے لیکن اور یہ person کھلتا بھی آپ کے سامنے بزاہر طور پر ظاہری دنیا میں اپنے آپ کو بہت شو کرتا ہوگا لیکن یہ آپ سے تڑپ رہا ہے ملنے کے لیے یا آپ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ آپ ہی کے سامنے اوپن اپ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ اور کسی اور کو نہیں بتاتا چل یں let's see ہم کون سا ڈیک اٹھایا جائے آج میں فردر انرڈی چیٹ کرتی ہوں who is ڈائن to meet you کون ہے جو توقہ جا رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے who is dying to meet you who wants to meet you please give me more messages مجھے اور guidance دیجئے کہ کون ہے جو میرے ویور سے ملنا چاہا ہے seven اور seven دو دفعہ آیا ہے ایک spiritual connection تو ہے آپ کا اس کے ساتھ یا اپنے spiritual impression چھوڑا ہے number six victory and success recognition and reward light hope number 19 triumph and success success کی بات دو جگہ آ رہی ہے اس پرسن نے کچھ decide کیا ہے میں نے کہ دا پلان نگ کی ہے می بھی اس پرسن کو نہیں تھا اندازہ کہ یہ جس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ growth کی طرف جا رہی ہیں تو copy کر کے growth کی طرف آنا انسان کو mastery کی طرف لے کر جاتا ہے اور اگر وہ fake foundation پر mastery ہو رہی ہو تو پھر اس کے اندر finesse نہیں آتی اس پر perfectionism نہیں آتا اس پرسن کو کوئی victory تو ملی ہے کامیاب تو یہ ہوا ہے اس کو کوئی reward award ceremony میں بلائے جا رہا ہے لوگ اس کو جان رہے ہیں یہ لوگ اس کو پہچان رہے ہیں یہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے جس میں اس کو پتا ہے کہ اب جو میں decide میں نے کیا ہے اس میں مجھے ہر حالت میں سکسیس ملے گی وکٹری ملے گی کیونکہ یہ مجھے clarity دے رہی ہے ایک ایسی بات کی جو میری زندگی میں خوشی لا سکتی ہے پلاننگ ایکشن کی بات تھی نا میبی اس پرسن نے آپ کو اپنی بہت سی کچھ ایڈکٹیو عادتوں کو بدلا ہے میبی آپ نے اس کو کوئی لیسن دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو opt کیا اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کی اپنی ایڈکٹیو habit کو ریہابیلیٹیشن سینٹرز میں جا کر لٹری اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ جیسے یہ وکٹم منٹالیٹی والا معاملہ ہے کوئی بیٹر زندگی کا ایسا ضرور ہے جو اس کو وکٹوریس لگ رہا ہے اور اس وکٹوریس مومنٹ کی وجہ سے اس کو لوگ پہچان رہے ہیں باز دفعہ لوگ کو ریوارڈ ملنے لگتا ہے تو ان کو خود اپنی اصلیت کا یہ کچھ نہ کوئی ایسا فیصلہ آپ سے ریلیٹی بھی ہے کیونکہ اب جو یہ پرسن فیل کر رہا ہے اب جو یہ فیصلہ لے رہا ہے اب جو اس کو clarity ملی ہے وہ اس کو لیٹرلی لائف میں خوشی دے رہی ہے تو ایک سکسیڈنگ پروسیس میں جب یہ پرسن آگیا ہے تو اس میں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ سے جڑے گا تو اس کو track صحیح مل جائے گا اور وہ ہی بات کہ اگر اس نے آپ کو شروع دن سے آج تک کوپی کیا ہے تو اب اس کو آپ کے ساتھ کلوس کوڈنیشن میں چیز لٹرلی سیکھنی ہے تاکہ وہ سینس کر سکے کہ اصل پاتھ ہے کیا تو اس کی مور انرجی اگر آ رہی ہے جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے آپ نے اس کو لائف میں بہت انسپائر کیا ہے آپ کے سامنے اس میں قبولہ نہ ہو وہ ایک بات الگ ہے آپ کے فٹس ٹیپس کو فالو کرتے کرتے یہ پرسن کافی حد تک جسے کہنا چاہیے کہ سکسیسفل ہو گیا ہے اعلان لوگوں کو پتا چلنا ایم سکسیسفل ایم بین بیکٹوریس یہ چیز جو ہے اس طرح کے میٹرز میں بہت چیز پتا چل رہی ہے کہ کیا روٹ کاؤز ہے تو اور with the light you know this is لیکن clearly نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کے لئے guiding force بنے ہیں throat chakra confession ہو سکتا ہے کہ پرسن کرے آپ کے سامنے literally آپ کے سامنے یہ admit کرے کہ اس وقت چلو میں نہیں مانا تھا اب تو میں literally تم کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ تم نے night of swords libra gemini aquarius and four of swords libra gemini aquarius ہوں یہاں سے پتہ چل رہے نا سب سے who is dying to meet you یہ پرسن اس وقت life کے ایک ایسی situation میں اٹکا ہوا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس problem سے نکلے گا ہی نہیں اور یہ problem اس کے اوپر کالا ناغ بن کے بیٹھ گئی ہے with the ten of wands یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک ایسی ذمہ داری ہے جنہوں نے کھلا کھاتا دھاوا بول دیا opportunist ہیں یہ یہ آپ کو ڈز مار چکے ہیں آگے بھی زندگی وہ ڈز مارتے رہیں گے اور آئندہ بھی اگر آپ سے ان کا کلابریٹ ہو گیا تو یہ ڈز ماریں گے رہی شورٹ ٹیمپر ویری ایمپلسیو اپنی ہی حرکتوں کا اور اپنے ہی موڈ پہ کنٹرول نہیں اور ان کو بغیرتی کی پی ایج ڈی انہوں نے ایسی کیوئی ہے کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی یہ نیچر ان کو کتنا خوار بنا دیتی ہے آج کل ان کو بہت بہت ہی سیریس وائرل ہوا ہو ہے یا پھر ان کی طبیعت اتنی خراب ہے سروائی پین ہو سکتا ہے کوئی سپیسیفکلی ایک ہاتھ پہ افیق ہوا ہوگا جسے یہ ہوتا ہے جب انجائنا اٹیک ہوتا ہے تو لیفت ہند سائی بہت افیق ہوتا آپ دیکھ سکتے مونز مل کر زندگی کو سرپریس کر رہی ہیں تو جن تکیوں پہ سہارا تھا وہ ہوا دینے لگ ان کے ساتھ کچھ یہ ہو رہا ہے جیم نہیں لگ جاتے مسائل میں جیم لگ جیم پرابلم ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری کھڑی آتی ایک کو ریزول نہیں کرتے دوسری آجاتی اور مستقل لوگ اپنا بیگیز دیے جا رہے کہ چلا 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 جو وکٹر منٹیلیٹی والی بات یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی ایک تو وہ نظر آرہا ہے پلس چوئیس ان کو چوئیس کرنے بھی یہ جو ریوارڈ ریوارڈ والی بات تھی ان کو لائف کے اس مومنٹ پر چوئیس کرنے بھی ڈیفکلٹی ہو رہے اگر انہوں نے کچھ اچیف کر لیا ہے تو ان کے سراؤنڈنگ میں ان کے فیملی یا ان کی سراؤنڈنگ میں لوگ کچھ ایسے ہیں جو اللہ ہی نہیں کر رہے کہ آپ اس کو مومنٹ کو جیئیں کیونکہ آپ کے ساتھ تو یہ کریں گے تو دو چمار مار کے نکال بھار کریں گے اور شاید یہ بتانے کے مو بھی نہیں ہے یہ ماملہ ہوگا ہینگ مین یہاں پر کیوں آیا ہے لیٹس کلیریفائی یہ جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے دیکھ نا چاہ رہ ہے آپ کو مرا جا رہا ہے آپ سے ملنے اور دیکھ نے کے لیے اس کی ریڈنگ میں ہینگ مین کیوں آیا ہے کیا ریزن ہے ایٹ آف سورٹس فیصلہ نہ کرنے کی سلائیت فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہاں آکے سر پھوڑ ٹین آف وان یہاں پر کیوں آیا ہے سیون آف سورٹس یہ کسی کو نہیں بتا رہا کہ اس کے ہاتھ سے کیا بھند ہوا ہے اس نے main responsibilities اپنی نہیں ریویل کی ہیں کہ اس کے اوپر اصل baggage کس چیز کا ہے سورٹس ہائیڈ اور شوئن کہ میں بلکل free ہوں میری کوئی ایسی liability اور ذمہ داری نہیں ہے i'm okay to go with anything seven of cups یہاں پر کیوں آیا ہے six of swords seven 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 spiritual realize تو ہوا ہے مجھے لگ رہا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے seven of cups کو six of swords یہ سکون چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور آپ سے discuss کر لیں گے تو ان کو لگے گا کہ کوئی peace of mind آگیا night of swords کیوں آیا ہے five اپنے گھر والے فل بینڈ بجا رہے ہیں ان کی اپنے colleagues یا گھر والے ان کی فل بینڈ بجا رہے ہیں اور ان کے گھر والوں نے ہی ان کو آئی نہ دکھا دیا کہ تم نکلو یہاں سے دفا ہو جاؤ literally i can read this word کہ دفا ہو جاؤ اب کون ہے بھائی کون دفا ہو جاؤ ان کے اپنوں نے ہی ان کے اس مزاج کو دیکھ کسی ہو سکتا بہن بھائی سے کوئی جھگڑا ہو 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 لڑائی ہو but something like that four of سوٹس کیوں آیا یہاں پر king of cups چلے جی father یا بڑا بھائی otherwise جن کے ساتھ آپ کا love and trust ہے یہ وہ person king of cups کی energy بڑے promising person کی energy جو کسی برا تو نہیں چاہتا لیکن وہ ایم ہی کسی لی action بھی نہیں لیتا تو یہ جو four of swords میں ان کا reserve attitude اور سیکرٹ اور سائلنٹ ویوہ خاموش ہو جانا وہ اس لیے بکاوز یہ impact ان کو اس کی طرف سے ہے اب یہ ان کے فادر ہو سکتے ہیں آپ کے فادر ہو سکتے سپاؤس ہو سکتے ہیں جہاں پر کام کرتے ماں کے boss ہو سکتے ہیں but a male a masculine energy with the king and these are the reasons the person who is dying to meet you جو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے جو سے ملنا چاہتا کچھ بھی آپ کو کچھ اور پوچھ نہ ہو contact me I am available bye bye